شملے سے سیدنا امام حسین کے جوتے کے تلوے کو صاف کرتے ہیں اور جب صاف کیا امام عالی مقام نے فرمایا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں فرمادے شہزاد حسین میں نے ان کانوں سے آپ کے نانا سے آپ کی جو فضیلت سنی ہے آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی ہیں اگر یہ باتیں میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں لیں لوگ آپ کو کندوں پر اٹھا کر پھر یہ شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے محبت کی وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے حسین پاک کی محبت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے یقیناً آپ نے ابھی دس روز میں اہل البیت کے فضائل بھی سنے ہوں گے محبت حسین کی باتیں بھی سنی ہوگی آئیے ایک بات اس سے بھی سننے اللہ اکبر حضرت سیدنا امام یوسف نبہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ تیمور لنگ جب اس کا انتقال ہوا جب بادشاہ دنیا سے گیا اور اس کو موت آئی تو اس وقت اس کے بچپنے کے دوست نے بادشاہ کے بچپنے کے دوست نے کیا دیکھا کہ نورانی تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہیں مصطفیٰ جان رحمت نورانی تخت پر جلوگر ہیں اور اس تخت پر آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں اور تخت کے بالکل بازو میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ تیمور لنگ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے تاریخ پڑی ہوگی تو بادشاہ لوگوں کی ہر بات کیم تائید نہیں کر سکتے کیونکہ بادشاہوں کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں بادشاہوں کے کچھ کام برے بھی ہوتے ہیں اللہ ہو اکبر تیمور لنگ وہ بادشاہ ہیں اس پہ اچھے کام بھی کیے مسجدیں بھی بنوائیں مدرسے بھی بنوائیں سرائے بھی بنوائیں نہرے بھی خدوائیں کوئیں بھی خدوائیں لیکن کچھ لوگوں کو اس نے قطب بھی کروایا تو بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کے ہر کام کی ہمجہ وہ تائید نہیں کر سکتے تیمور لنگ بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے امام یوسف نبھانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ کے بچپنے کا دوست اس سے پوچھتا ہے او دشمن خدا او اللہ کے دشمن تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا کہ تُو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے آپ کیا سمجھتے حضور کے قدموں میں بیٹھنے کو اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑوں جنتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو قدم نازم مصطفیٰ کا مقام ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر ارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کی شانت سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا بلکہ ان کے قدموں میں جو نالائے ناجائے اس کے لئے استاذ زمن لکھ رہے ہیں جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں انتازہ کرو حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی بڑی چیز ہے حضور کے قدموں میں بیٹھنا کتنی عظیم چیز ہے تیمور لنگ کو جب آقا علیہ السلام کے قدموں میں کیسے بیٹھا یہ مقام تجھے کیسے ملا تو اس نے پہلے کہ تیمور جواب دیتا آقا نے خود جواب دیا کہ یہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا اس لئے اس کو یہ مقام ادا کرتا ناری تقبیر ناری رسالت عظمت اہل بیت ناری تقبیر ناری رسالت خطیب اہل سنت سید عمیل القادی صاحب کملا اب اہل بیت میں تو سبھی آتے ہیں قیامت تک سادات اہل بیت میں ہیں جو اہل البیت سے محبت کرے اس کو یہ مقام ملے اور جو اصلِ اہل بیت حسنین کریمین سے محبت کرے اللہ اس کو کیا مقام اطاف فرمائے گا لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے ہر جلسے میں ہمیں محبت کی دعوت دی جاتی ہے آقا سے عشق کرو اللہ کے رسول سے عشق کرو حضور کے صحابہ سے عشق کرو حضور کی آل البیت سے عشق کرو لیکن آپ سے ایک بات کچھنا چاہتا ہوں ہم سب عشق کی محبت کی بات کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا مصلق بھی عشق و محبت ہے ہمارے مصلق میں بھی عشق و محبت کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ عشق یہ کی بات نہیں ہوتی ہے ہمارا مذہب عشق ہمارا مصلق عشق ہمارا مشرب عشق ہمارا راستہ عشق سب کچھ عشق کی بات ہے لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے عشق کی باتیں بہت محبت کی بات بہت کبھی سوچا کبھی گور کیا کہ ہم عشق و محبت کی بات کرتے ہیں عشق محبت کہتے کس کو عشق محبت کا مطلب کیا ہے عشق محبت کی تعریف کیا ہے ہم نے بہت باتیں کی بلکل اسی طرح سے کہ کوئی بندہ پوری زندگی شہد شہد کی فضیلت بیان کرتا رہے ایک بندہ پوری زندگی شہد کے تذکرے کرتا رہے شہد پہ کتابیں لکھتا رہے شہد پہ تقریر کرتا رہے لیکن ساری زندگی وہ کبھی شہد کو دیکھے بھی نہیں اب آپ بتائیں اس کا شہد پہ تقریر کرنا اس کا شہد پہ کتابیں لکھنا اس کا شہد پر تذکرے کرنا اور بار بار شہد کا نام لینا کیا اس کی زبان میں مٹھا سلا سکتا ہے کیا اس کی زبان کو مٹھا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بلا تمثیل میرے بھائیو اور میری عزیز بہنوں اللہ اکبر ہم نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے عشق کی باتیں کی حضور سے محبت کی باتیں کی صحابہ سے محبت کی باتیں کی لیکن ہم نے بتاؤ عشق کیا تھا بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اور میری بات دھیان سے سننا تھوڑی دیر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا تھوڑی دیر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں بہنوں کی تو سن لیجئے تھوڑی دیر کسی کی بات سن کر جائیں آپ اتنی دور سے مجھے بلایا اتنی دور سے علمائی کے نام کو بلایا تھوڑی دیر بات سنیں خاموش رہ کر سنیں اللہ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے گا اب آپ توجہ کریں ہم عشق محبت کی بات اور آپ کو ایمان لگ بات بہوں اور سچی سچی بات بہوں ہم اس سے عشق کی بات اسی طرح پوری دنیا کے اندر سب لوگ ذکر کر رہے امام حسین کا امام حسین کی محبت کی بات ہو رہی ہیں اور طریقہ کس کا زندہ ہو رہا ہے یزید کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آئیے اب میری بات پر توجہ کریں اور گوھر سے سنیں کہ ہم لا شعوری طور پر میں جان بچ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں لا شعوری طور پر انجانے میں کہیں یزید کے راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں یزید کے طریقے پر تو نہیں جا رہے ہیں دیکھئے گوھر سے سننا امام حسین کی فکر کیا ہے جس سے پیار ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کے طریقے پر چلتا ہے آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں اگر آپ کے دل میں کسی کرکیٹر کی محبت ہو جائے تو آپ اسی کے انداز میں کپڑے بھی پہنتے ہیں اسی کے انداز میں چلتے بھی ہیں اسی کے انداز میں کرکڑ بھی کھیلتے ہیں اسی طرح کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں سب کہہ رہے ہیں بوڑے بچے جوان ایمان حسین سے محبت ہے ان کے لئے جان پربان کر دیں گے اب بتاؤ طریقے پر کس کے عمل کر رہے ہو اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں اب آپ دور کرنا اور میں بھی کہوں گا آپ بھی نہیں کہیں گے کوئی کسی کو نہیں کہے گا صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا تم یزیدیت کی طرف جا رہے ہو یا حسینیت کی طرف جا رہے ہو اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں دیکھو دیکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹے دیئے ہوں گے اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو خوب لمبی عمر عطا کرے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے اللہ انہیں بھی لبی عمر خیر سے عطا کرے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت چیلنگ کے ساتھ پوری دنیا کے اہل علم کو اہل تجربہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں خدا کی زد کی قسم حسین پاک کے شہدادیں جتنے خوبصورت ہیں رسول اللہ کے مشابہ شہداد شہداد علی اکبر رسول اللہ کے مشابہ بتاؤ جو چیرہ حضور کی تصویر ہو وہ چیرہ کتنا خوبصورت ہوگا وہ چیرہ کتنا حسین و جمیر ہوگا لیکن اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہدادہ ہے توجہ کرنا ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہدادہ ہے دوسری طرف اللہ کا دین ہے اب درہ توجہ کرنا حسینی ہو یا یزیدیت کی طرف جارے ہو توجہ کرو ماں اور بیہنوں کی سب کی توجہ ایک طرف علی اکبر جیسا شہدادہ ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے غیب سے آواز آتی ہے حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو قربان کروگے اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین قربان ہوتا ہے اور دین بچاتے ہو علی اکبر قربان ہوتے ہیں سوچو امام حسین کا کتنا بڑا امتحان ہے ایک طرف ہم شبیعہ پیمبر ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے حسین فیصلہ کرتے ہیں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے میں بے شد سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا برسورت بیٹا خاک میں ملا دیا اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا اور آپ کیا کر رہے ہیں ایک طرف پیسہ ہے علی اکبر جیسا بیٹا نہیں پیسہ ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے بیٹھ جائے بھی ہے ایک بار سب درشیف پڑیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد المادن الرجود والکرم و آلی و سابی و بارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درشیف پڑیں اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و آلی سیدنا مولانا محمد و آلی و آسحابی و بارک یہ اس علاقے کے لوگ جلسے میں بہت اچھی تعداد میں آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ سنتے کم ہیں یہ سب ماشاء اللہ بہت اچھے سے سننے ہیں اگر وہ لوگ بھی اور منتظمین بھی اپنا بٹھائیں جو جیسا اس کو ویسی رہنے ہیں دیکھو کوئی کسی کو کچھ مجبول ہو یہ امام حسین کی محفل ہے جو پیار سے سنے گا امام کی نظر اس پر ہوگی جو نہیں دو لوگ جب بولتے ہیں تو تقریر نہیں ہوتی مناظرہ ہوتا ہے اور تقریر جب ہوتی ہے تو ایک آدمی بولتا ہے سب سنتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے مناظرے کے لئے تو بلایا نہیں مجھے تو تقریر کے لئے بلایا اور اگر آپ مجھے مناظرے کے لئے بلاتے تو میں آتا نہیں کیونکہ میں مناظر نہیں تو آپ کی توجہ ہے دیکھیں سید صاحب سب لوگ سنو دروش شریف پڑے گا یہ جو نظرانہ آپ دے رہے ہیں میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا نظرانہ دینے کا طریقہ اگر نہیں معلوم ہے تو میں بتا جاتا ہوں میں پہلے بات پہ یہ کہ گرور اور گھمن کی طور پر منع نہیں کرتا نظرانہ دینے سے جو گھمن کی وجہ سے نظرانہ لینے سے منع کریں اس پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے تو گھمن کی وجہ سے منع نہیں کرو نظرانہ دو لیکن طریقہ بتا رہو کیا طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو بہت اچھی لگے تو ایک جیب سے نظرانہ نکالو اور دوسری جیب میں رکھو ٹھیک ہے اور جب جلسہ ختم ہو تو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں جانا میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے امام صاحب کو نظرانہ پیش کر دیں ٹھیک ہے اب کوئی اٹھ کر ادھر نہیں آئے گا اور ایمانداری سے جب جب نظرانہ دینے کو جی چاہے تو ادھر سے نکال کر ادھر ڈالنا ادھر مت آنا اللہم صلی اللہ مولانا محمد مادین الجود والکرم وآلہ وصحبی وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا جد الحسر والہ دروت پڑھنے ہو کہا جاتا ہے اتنا بڑا مچ میں عاشقوں کی طرح آواز آنی چاہیے ایک بار دلت عاشقوں کی طرح دروشی پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد مادین الجود وبرک وآلہ وصحبی وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ تو امام حسین کی فکر کیا ہے امام حسین کا طریق کیا ہے طریق امام حسین یہ ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے ایک طرف ہمشبیہ پیمبر ہے آپ نے ہمشبیہ پیمبر علی اکبر جیسے جمال بیٹے کو خاک میں ملا دیا مگر اللہ کی دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا اور ہم کیا کرتے ہیں اللہ اکبر ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے علی اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں اب علی اکبر جیسا بیٹا کسی کے گھر میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا بلکہ سیدوں کے گھر میں بھی اب علی اکبر جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا اللہ ہو اکبر توجہ فرمائے مسلمانوں ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا ایک طرف اللہ کا دین اللہ کے دین پر اتنے خوبصورت بیٹے کو قربان کر دیا لیکن ہماری فکر کیا ہے ایک طرف پیسہ ہے ایک طرف اللہ کا دین ہے ہم پھر غیب سے آواز آتی ہے بندے کس کو چنتا ہے پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود پیس نہ کرو اپنے من میں ڈوب کرو باجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مجھے بتاؤ جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان تکرا ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چل سکھوں کو اہمیت دیتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن بڑی محضرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے بتاؤ آج دین کو پوچلتے ہو کی نہیں پیسے کے لئے اسی پیسے کے لئے جھوٹ بولتے ہو دین کچلا کے نہیں کچلا اسی پیسے کے لئے سود کے دھندے کرتے ہو دین کچلا کے نہیں کچلا اسی پیسے کے لئے کسی کا قتل کرتے ہو اسی پیسے کے لئے چوریاں کرتے ہو اسی پیسے کے لئے شراب کے دھندے کرتے ہو اسی پیسے کے لئے مسلم محلے میں نشا بیشتے ہو بتاؤ جو کام پیسے کے لئے اپنا دین کو چل دے اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے کچھ نہ بولو کچھ سوچو اگر دین پر قربانی دے رہے ہو دین پر سب کچھ قربان کر رہے ہو تو قیامت کے دین امام حسین کے ساتھ اتنا نصیب ہوگا اور اگر دین قربان کر رہے ہو دو دو سو ڈھائی ڈھائی سو روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کا اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے یہ حالات ہیں اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں اللہ میں اتنے حجر مکی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی ساتھ نسلوں پر لانت کرتا ہوں اس کے ساتھ پشتوں پر لانت کرتا ہوں آپ سے پشتا ہوں کام یزید سے اور نام امام حسین کی گلامی کا حسینیت کا نام کیا رکھا کڑے پہننے کا نام حسینیت نارے پہننے کا نام حسینیت کلر کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے حسینیت کا تعلق تو دل سے بتاؤ ہم نے کونسی حسینیت کو زندہ کیا کیا آج مسلمان سود کے دھندے نہیں کرتا کس کی مسلمان کو نہیں پتا ہے کہ سود حرام ہے اگر کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے تو میں اسے ایک سادی سی بات پشٹا ہوں اگر تم کو نہیں بتائے کہ سود حرام ہے تو پھر سود کا دھندہ چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو جب حرام نہیں سمجھتے تو چھپ چھپ کے کیوں کرتے ہو چھپ چھپ کے کرنا بتا رہا ہے کہ تم بھی اس کو غلط سمجھتے ہو اے میری قوم کے جوانوں روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے دانا تو پرندوں کو بھی مل جاتا ہے اور پیسے اور دولت تو لوگ بندر نچوا کر بھی بندر کو نچا کر بھی کماتے ہیں اور خود نات کر بھی کماتے ہیں ایک بات بتاؤں آپ کی مسجد کا امام اتنا مالدار نہیں ہے آپ کے علاقے کا خطیب اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہندوستان کے نچنیے یہ بومی میں بیٹھے ہوئے خان صاحب لوگ مالدار ہیں نچ نچ کر کے مالدار بنے یہاں تو یہ علماء نے جتنے پیسے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ کئی پر رکھ کر کے بھول چکے ہیں وہ نچ کر پیسے کماتے ہیں مگر یاد رکھنا پیسائی سب کچھ نہیں ہے اللہ اکبر نمرود کے پاس دولت تھی حارون کے پاس دولت تھی سیرون کے پاس دولت تھی لیکن موسیٰ کے پاس اللہ کی رضا تھی ابراہیم کے پاس اللہ کی رضا تھی اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ کی رضا تھی دیکھو ان کی کبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے جو دولت مند کہلاتے تھے مگر جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی آج بھی ان کے نام زندہ ہیں ان کے مزارات آگھ جیوہ آباب ہیں لوگ ان کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرتے ہیں بتاؤ یزید کے پاس کتنی دولت تھی کتنا بڑا حکم رہا تھا لیکن ہے کوئی یزید کا نام لینے والا ہے کوئی یزید کے نام پر جلسہ کرنے والا لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا کسی نے ساتھ نہیں دیا کسی نے ساتھ نہیں دیا میں نے کہا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے ساتھ دینے کی بات نہیں ہے میرے حسین کی خیرت یہ تھی کہ حسین نے کسی کا ساتھ نہیں لیا واللہ اگر حسین ایک آواز لگا دیتے تو کربلا کا میدان سروں سے بھر جاتا حسین کربلا بھرنے نہیں آئے تھے حسین اپنے خون سے دین کو ہرا بھرا کرنے آ رہے تھے اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو ایک بات کہتا ہوں ارے اتنے چھوٹے سے گاؤں میں جب حسین کے نام پر بلایا جاتا ہے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی حسین کے نام پر بلایا جائے تو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی اگر حسین خود بلاتے کربلا میں تو عالم کیا ہوتا عالم کیا ہوتا اسی مجمع کو دیکھ کر کتنا چھوٹا سا دہا چھوٹا سا گاؤں آپ اندازہ کریں مگر امام حسین کربلا میں کرامت دکھانے نہیں اللہ کا دیل بچھنے آئے اور امام حسین نے بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے آج ہمارے نزدیک دین کی اہمیت کیا ہے آپ کو ایک بات بتائیں امام علی مقام علاجدی وآلی السلام کی جب شہادت ہوگی امام شہید ہو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا آپ کا گلہ کارٹ دیا گیا آپ کے جسم کو کچھلنے کے لیے دددس گھوڑے مکررہ کیے گئے آپ کے کپڑے بھی اتارے گئے اور دددس گھوڑوں کے پیر سے آپ کے جسم کو کچھنا گیا جتنی لاشیں پہلے سے پڑی ہوئی تھی ان ساری لاشوں کو اٹھا کر میدان میں لایا گیا انہیں کٹا گیا سر کو نکالا گیا اور سر کاٹ کے نکال کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے اور اتری پہ بس نہیں استاذ زمن علامہ حسن بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں کہ بی بیوں کے زیور تک چھنے کان کی بالیا تک چھنی حتیٰ کہ ان ظالموں نے بی بیوں کے ڈپنٹے تک چھنے صدو لفاظل علامہ سید نیمتی مراد آبادی لکھتے ہیں استاذ زمن لکھتے ہیں ہمارے مستند نوات نبر علماء لکھتے ہیں بی بیوں کے سر سے ڈپٹے تک چھنے جن کے سر کے ڈپٹوں کو کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئیں اللہ اکبر ان کے ڈپٹے تک چھنے سیدہ شہزادی سکینہ جس کی عمر شریف صرف سات سال کی تھی کتنی سریف صرف سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماشیں تھے آپ گور فرمائیں چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہیں بی بیاں بیوہ کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوگی ہو لاشوں پہ گھوڑے دور چکے ہیں تھوڑا تصور میں نہ آؤ یہاں بیٹھنے کی بجائے تصوری تصور میں کربلہ چلو اور سوچو اور گور کرو جب اپنے شوہر کی اپنے بھائیوں کی اپنے بھتیجوں کی اپنے بیٹوں کی اپنے بھانجوں کی لاشوں پر گھوڑے دورتے ہوگے اور ان لاشوں کو پوچلتے ہوگے ان خواتین میں دیکھا ہوگا تو ان کے دل کھتنے چھنی ہوئے ہوں گے عورتوں کا دل تو اتنا کمزور ہوتا ہے عورتوں کا دل تو اتنا نازخ ہوتا ہے کہ عورت اگر چوہا مرا ہوا دیکھ لیں تو دن بر کھانا کھانے کی ہمت نہیں کرتی عورتیں چکلی مری ہوئی دیکھیں تو وہ در جاتی ہے محلے میں اگر کسی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نوجوان کا تو پورا محلہ گم میں ڈوب جاتا ہے کئی دن تک کے عورتیں گھر میں سوک مناتی ہے بیٹا کسی کا ہے سارا محلہ روتا ہے سارے محلے کے آنکھ پہ آسو آتے ہیں مسلمانوں سوچو وہ گھڑی کتنی درد نہ ہوگی اس گھڑی کا آدم کیا ہوگا وہ قیفیت کیا ہوگی جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبرین امیم نہیں آتے تھے آج ان کا کوئی گھر ہی نہیں خیمے بھی جلا دئیے گئے علی اسکر کا خیمہ بھی لوٹ لیا گیا ان کا جھولا بھی لوٹ لیا گیا سکینہ کی بالیاں بھی چھین لی گئی بیویوں کے زیبر بھی اتار لیے گئے جو پٹے تک چھین لیے گئے اور پٹی پٹی لاشیں ہیں وہ ساری رسول اللہ کی شہزادیاں رسول اللہ کی بہویں رسول اللہ کی نواسیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوتیاں آسو بہا رہی ہیں رو رہی ہیں اللہ وآلہ اسی وقت اصل کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور ٹائم شروع ہونے کے بعد اصل کا ٹائم آگے بڑھتا ہے ایسے میں سیدہ زینب پاہ جو سیدہ فاطمت و زہرہ کی شہزادیاں اس کو فرماتانی ڈرہ چکی ہو موسیقی 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 اور ہم لوگ نمات چھوڑے تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو سچ بولنا گور کرنا جنتی جوانوں کے سردار کے ساتھ کھڑے ہو یا اس پلید اور لئین یزید کے ساتھ کھڑے ہو اس جہنم کے کتے کے ساتھ کھڑے ہو مسلمانوں کہاں ہو تم مسلمانوں کہاں ہو تم یاد رکھنا اگر آج سچے حسینی نہ بنے تو قیامت کے دل میں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لئے تیار ہو جاؤ بڑی معذرت کے ساتھ چند درم شربت اور چند بیگے کھچڑے کی ہمیں حسینیت پر نہیں لاسکتی جب تک کہ ہم کردار کے اعتبار سے دیندار نہ بن جائے شریعت کے پابن نہ بن جائے مجھے بتاؤ اللہ اکبر چہرے سے دانیاں ملڈا کر گھٹروں میں پھکواتے ہو یہی حسینیت ہے اللہ اکبر یزید دین پامال کر رہا تھا حسین پاہ تو دین بچانے گئے تھے اور ہمارے پاس دین کہاں محفوظ ہے آج ہر بندہ نعرہ لگاتا ہے دین بچاؤ اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیں گے آپ سے کہتا ہوں دنیا میں پرچم لہرانے کی نہ اپنی اوقات ہے نہ اپنی حیثیت ہے ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے ہر آدمی اپنے گھر کا بادشاہ ہے مسلمانوں تم اپنے گھر کے بادشاہ ہو اپنے گھر ہی میں دین کا پرچم لہرا دو پوری دنیا میں دین کا پرچم خود بخود لہر جائے گا اپنے گھر میں دین نافذ کرو صحیح بولنا ایمان والو اپنے دلے پر دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے بتاؤ کیا اپنے گھر میں دین محفوظ ہے ہمارے بچوں کو ہم صبح پانچ بجے صبح چھ بجے اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں مجھے بتاؤ ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے ہماری بچیاں آدھی آدھی اسکین کے کپڑے پہنتی ہیں اور کوچنگ میں جاتی ہیں اور اسکول میں جاتی ہیں گھٹنے کے اوپر چڑیاں پہن کر ہماری بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں بے پردہ ہماری بچیاں کولیجس میں جاتی ہیں بتاؤ اپنے گھر میں دین محفوظ ہے ہمارے گھر میں ہماری بیبیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہم خود چوہے ایک ساتھ زنا کا سیریل لگا کر کے پوری فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے ہماری فریجوں کے اندر شراب پڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں دین محفوظ ہے جو قوم اپنے دین کو اپنے گھر میں محفوظ نہ کر سکے وہ قوم اسلام کا پرچم دنیا پہ کیا لہرائے گی یاد رکھنا جو اپنے گھر میں دین قائم نہ کر سکے وہ دنیا میں کبھی دین قائم نہیں کر سکتا وہ دین بچانے کے لیے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا خوکلے نارے نقلی میمورنڈم اور احتجاجی دھرنے کبھی دین کا بھلا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود دین پر عمل نہ کریں ایک بات آپ کو بتاؤں امام حسین نے دین بچایا لیکن امام حسین کی پرسنل لائف اٹھا کر کے دیکھو ان کی زندگی نجی زندگی پڑھ کے دیکھو جو دین بچانے نکلا تھا اس کا دین پر عمل کتنا تھا آج ہم امام حسین کی بات کرتے حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے حسین وفا کی آخری منزل کا نام ہے حسین مجسم عشق کا نام ہے حسین دین کی تحفظ کا نام ہے حسین دین کی بقا کا نام ہے حسین وعدوں کے تحفظ کا نام ہے حسین رشتوں کی اہد وفا کی تجدید کا نام ہے حسین سب لٹا کر کے دین بچانے والے کا نام ہے ہمیں ماں حسین کی بات کرتے ہیں اور ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں وہاں تو سب وفا ہی وفا ہے ماں باپ سے بے وفا ہی کر کے کوئی حسینی کیسے بل سکتا ہے آپ کہیں گے حسینیت میں ماں باپ با کیا تعلق سنو کیا تعلق کسی نے امام حسین سے پوچھا حسین تم نے کبھی اپنی امی کے ساتھ ایک بڑکن میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے توجہ گور کرنا یہ عدب کا تصور ماں کا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفقر سوچ نہیں سکتا جو امام حسین نے کر دکھا اگر آپ کی توجہ ہے تو سنیں امام علی وقام سے پوچھا حسین تم کہتے ہو کہ ایک برطن میں کبھی تم نے اپنی امام کو ساتھ کھانا نہیں کھایا تمہاری امی تو بہت نیک تھی تمہاری امی تو بہت نیک تھی نیکے کے ساتھ ایک دستر خان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے مقفرت کی بشارت ہے تمہاری امی تو بہت نیک تھی جب کوئی کہتا ہے نا تمہاری امی تو بہت نیک تھی امام حسین کو تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے یہ وضاحت کرنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رابیہ بسری کی طرح نیک تھی ہزاروں رابیہ بسری کا تقوی سمٹ آتا ہے تو فاطمہ تو زہرہ کے پلوں کا نچوڑ بنتا ہے سبحان اللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ رابیہ بسری کی طرح نیک تھی آپ یہ نہ سمجھے کہ نفیسہ مصری کی طرح نیک تھی آپ یہ نہ سمجھے اللہ ہو اکبر کے کسی خاترون کو آپ لائیں کہ اس کی طرح نیک تھی بلکہ بات آگے پڑھ کے کہہ دوں حضرت مریم کا تقویٰ اپنی جگہ ہے لیکن فاطمہ تو زہرہ کے تقویٰ کی مثال کسی کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری شہدادی فاطمہ نے اپنی ازمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کے تقویٰ کی برکت سے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ماہ کا تقویٰ پوری اولاد کو جنتی بنا دا گوھر تو فرمائیں ایک ماہ کا تقویٰ پوری اولاد کو جنتی بنا دا اسی لیے آلہ حضرت امام احمد رضا خان موضی سے بریلوی فتاوہ رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جو انداللہ سعادات ہیں علماء کی توجہ انداللہ کی تشریح نہیں کروں گا حوام کے سامنے یہ سبب علماء کی بات ہے جو انداللہ سعادات ہیں وہ کچھ بھی کریں انداللہ جو ہے پہلی بات تو جو انداللہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر کریں کیونکہ وہ انداللہ ہے یہ بات کھال رکھنا لیکن بارال امام احمد رضا خان موضی سے بھی امام تو پھر امام ہے وہ کہتے ہیں جو انداللہ سعادات ہیں اللہ نے ان پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے وہ جہنم میں کبھی جائیں گے ہی نہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے وہ جنتی میں جانے والے انداللہ جو سعادات ہیں اللہ ہو اکبر تو سیدہ فاطمہ کتنی نیک کہ جس کی نیکی نے پوری نسل کو جنتی بنا دیا ان کی پوری نسل جس کا تقوی پوری نسل کو کفایت کرے اسے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کہتے ہیں کتنی نیکی کتنی نیکی آئیے آلہ حضرت کی بات آئی تو آگے آس کروں اتنی نیکی کسی عورت کی صیرت میں میں نے کم از کم نہیں پڑا تالی بیل ہونے کی ایسی 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 اتنی نیکی کہ جس کے سر کے دپٹے سر کے دپٹے کو مرد تو مرد ہے کبھی چاند و سورج میں بھی نہیں دیکھا جس کے سر کے دپٹے کو بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں میری مائے اور بہنے کنیز فاطمہ بننے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن وہ مردوں سے کھلے کھلے بات بھی کرتی ہیں سب ایسی نہیں ہے لیکن آج عورتیں آزادی چاہتی اور کہتی ہیں کہ کیا ہوتا ہے ارے کیا ہوتا ہے سیدہ کی زندگی دیکھو میری بہنوں جس کے سر کے دپٹے کو مرد تو مرد کبھی چاند و سورج میں بھی نہیں دیکھا اور یہ کون کہہ رہا ہے بلا تحقیق جس میں پوری زندگی کبھی بات نہیں کی وہ مجدکت آزادی چودویں صدی کہہ رہا ہے کس لب و لہجے میں کہہ رہے ہیں کہتے جس کا آچن نہ دیکھا مہو مہر نے جس کا آچن نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی نیک عورت مرسی کے گھر میں ہیں اگر بات آگئی ہے تو ایک بات عورت کر دیں لوگ کہتے ہیں ہمیں دیکھو کچھ لوگ اپنے آپ کو دکھاتے ہو ہمیں دیکھو ہماری عصمت کا اندازہ لگاؤ کہ جب ہم آتے ہیں جب ہم آتے ہیں سیاسی نیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں علماء کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں پیرسام لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں سیاسی نیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں اندازہ کیا ہمارے آنے پر سب کھڑے ہوتے ہیں ہم نے کہا بلپول اندازہ کر لیا لیکن ایک اندازہ آپ بھی کر لیں جس کے آنے پر سیاسی نیڈر کھڑے ہو جس کے آنے پر علماء سادات کھڑے ہو جس کے آنے پر پیر فقیر مشایق کھڑے ہو بڑا حد بھی ہوگا لیکن ایک ایسی شخصیت کو میں جانتا ہوں جس کے لیے جبریل کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے میکائل کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے اسرافیل کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے آدم نوح موسیٰ عیسیٰ عبراہیم دعوت ایوب ذلکفل عزیر سب کھڑے ہوتے ہیں کہا کہاں کھڑے ہوتے ہیں جس کے لیے میں نے کہا میرا امام کہتا ہے نماز اقصہ میں تھا یہی صرف ہے دست بستہ وہ پیچھے آزر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کائنات کا ہر عصت والا جس کے لئے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں کائنات کا ہر عصت والا جس کے لئے کھڑے ہوتا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور ان کی شان کیا ہے خدا کے بات سب سے بزرگ وہی ہے خدا کے بات سب سے عصت والے وہی ہیں میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں نورِ ویدن کا ٹکڑا ہمارا نبی نورِ ویدن کا ٹکڑا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے لئے سب کھڑے ہوتی ہیں کائنات کے عزت دار جس کے لئے کھڑے ہو وہ عزت والا میرا اور تمہارا رسول ہے لیکن ہم نے دیکھا وہ رسول بھی کسی کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ کون ہے تو پائشہ فرماتی ہے جب فاطمہ آتی ہے تو محمد الرسول اللہ ان کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو عزمت فاطمہ عزمت فاطمہ عزمت فاطمہ عزمت فاطمہ پیغام کر بڑا پیغام کر بڑا اور سنا صرف کھڑے نہیں ہوتی اممہ جانائشہ فرماتی ہے صرف کھڑے نہیں ہوتے کھڑے بھی ہوتے ہیں پیشانی چھومتے ہیں اور چھوم کے کہتے ہیں فیدہ کے امی وابی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے وہ کھولنا ضرور ہے بردہ مت بھولیے بہتر رہے گا محل خراب ہو جائے تھوڑی دیر سوڑ تھوڑی سی بات آتا تھوڑی دیر بس پانچ منٹ دے دے بھییا میں اپنی بات ختم کروں توجہ فرمائے سوٹ کے اوپر سے لوگ بیٹھیں جو آپ پیٹر صاحب کریں ہٹ جائے ماں سے سوڑ کا ساڑی خراب ہو رہی ہے بڑی مہربانی ہے کتنی اچھی بات دیر دیکھو تو توجہ تو کھڑ صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کے کیا فرماتے پیشانی چھوٹے اور کہتے ہیں فیدہ کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے اور اتنا ہی نہیں بلکہ جہاں حضور بیٹھے ہوتے حضور علیہ السلام ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا جہاں رسول اللہ اب کتنی نیک ہے وہ خاتو کیا شان ہے کیا حضمت ہے تو کسی نے کہا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی تم نے کبھی ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تو امام علی مقام کیا کہتے ہیں بلکہ دونوں شہزادوں کے لیے بیان کیا گیا لیکن بات امام حسین کے تو سن لیں امام حسین کہتے ہیں امی کے ساتھ اس لئے کھانے کی حقبت نہیں ہوتی تھی ایک برتن میں کہ میں سوچتا تھا کہ امی کی نظر کسی لکمے پہ جائے اور مجھے اطلاع نہ ہو اور وہ لکمہ اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے میں اٹھا کر اس کو موں میں ڈالوں تو امی کی بیعدوی ہو جائے گی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا ماں کی نظر جس لکمے پہ جائے اور اس لکمے پر مجھے اطلاع نہ ہو اور وہ میں اٹھا کر کھالوں تو ماں کی کہیں بیعدوی نہ ہو جائے اس لئے میں اپنی ماں کے ساتھ ایک برطن میں کھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا اب آپ اندازہ کریں آج اللہ اللہ امام حسین کا شہدائی اپنے آپ کو میرا بھائی کہلاتا ہے لیکن ماں اگر دوا کے لیے پیسے مانگیں وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے دوں تمہیں کیا سب تمہیں پہ لٹا دوں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں اپنے لیے کچھ نہ رکھوں اللہ مقبر ایک دور وہ تھا ماں باپ اچھی اچھی گزائیں پکتی تھی اچھی اچھی گزائیں گھر میں آتی تھی مٹھائیاں آتی تھی پھل پروٹ گھر میں آتے تھے تو ماں چھپا چھپا کر ہمارے لیے رکھتی تھی اور آج ہم اپنے ماں باپ سے دولت چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے بتاؤ جس کے دل میں ماں باپ سے وفا نہیں اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے جس کے دل میں بھائی کے لیے دگا ہے اس کا حسینیت سے تعلق کیا ہے اگر آپ سنتے تو میں اس عنوان پر گفتگو کرتا کربلا مکمل وفا کا نام ہے لیکن آپ حضرات نے چونکہ مجھے بہت اچھے سے سنا اور وقت تو بھی پورا ہو گیا اور ایک گھنٹے کا ٹائم تھا اثر کا وقت قریب ہے انشاءاللہ رات میں جہاں پر جلسہ ہے آج اگر آپ وہاں آتے ہیں تو رات میں اگر آپ نے سننے کا ماحول بنایا